بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج جو میں آپ کو حاضرات مکلین کا عمل بتاؤں گی یا حیو یا قیوم کا یہ بہت نایاب عمل ہے اس کی قدر جانئے گا اس اسم مبارک کی زکاعت سوالاک مطلب کہ اس اسم مبارک کی زکاعت جو ہے سوالاک مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے بے شک آپ اس کو زکاعت کبیرہ لے لیں بے شک آپ اس کو زکاعت صغیرہ میں لے لیں جو بھائی یا بہن سوالاک سے زیادہ اس کی زکاعت ادا کریں گے بے شک سات دن میں کریں تین دن میں کریں سات دن میں کریں گیارہ دن میں کریں اکیس دن میں کریں یا چالیس دن میں کریں اگر آپ ایک لاکھ پچاس ہزار مرتبہ پڑھتے ہو تو یہ حاضرات اس کی زکاعت بڑی ادا ہوتی ہے اور آپ کے جو ہے اوپر یعنی حاضرات ہوتی ہے اور اگر آپ اس کی سوالاک ادا کرتے ہو تو آپ کسی بھی نابالک بچے بڑے خواتین مرد پر بھی آپ کروا سکتے ہو بوڑوں پر بھی کروا سکتے ہو جو لوگ جادو کا شکار ہے جو لوگ جنات یا سائے یا کسی اس قسم کا شکار ہے ان کے پر بھی حاضرات آپ کروا کے پتہ لگا سکتے ہو جو لوگ چالیس دن کا حساب آپ نے خود حساب رکھ لی جئے گا کہ آپ نے یہ زکاعت کے کتے دن میں ادا کرنی ہے تو اتنے دن سے آپ سوالاک کو حصوں میں تقسیم کر لیں دنوں کے حساب سے تو پھر پڑنا شروع کریں عشاء کے وقت شروع کریں آنکھیں بلکل بند رکھیں کانوں کے اندر جو میں نے روئی بتائی تھی آپ کو وہ کالی میرچوں والی وہ رکھا کریں اس سے بلکل ایسے ہو جاتا ہے بلکل سنو ہو جاتا ہے ٹھیک ہے ذہن ہر طرف سے اسی عمل کی طرف قدم رکھتا ہے زکاعت ادا ہو جائے گی روزانہ ایک تصفیح ورد میں ہمیشہ رکھیں تاکہ عمل قبضے میں رہے کابو میں رہے جب بھی آپ نے حاضرات مقلین یہ ضرورت پیش آئے تو آپ نے کسی بچے جس کی عمر سات سے چودہ سال ہو اپنے پاس بٹھا لیں ٹھیک ہے کسی خاتون کو بٹھا لیں کسی مرد کو بٹھا لیں بھائی حضرات کو بٹھا لیں تو جس نے عمل کیا ہے جس نے زکاعت ادا کی ہے بچے کو کہیں کہ وہ اپنی آنکھیں بند کر لیں یا جن کو بٹھایا ہے ان کو کہیں اپنی آنکھیں بند کر لیں پھر گیارہ مرتبہ دروشیف یعنی درودِ ابراہیمی جو ان سے ہوتا ہے وہ اور اٹھائیس مرتبہ اس میں مبارک یا حیو یا قیوم پڑھ کر بچے پر جیسے ہی دم کریں گے تھوڑی دیر میں بچے کی آنکھوں میں روشنی نظر آئے گی دیکھیں اٹھائیس مرتبہ تو جب حاضری ہو جاتی ہے دوبارہ بٹھانی کا ہے تب تک آپ پڑھتے رہو یا حیو یا قیوم وقتاً اٹھائیس مرتبہ بڑھ کے پھوک مارو اٹھائیس مرتبہ بڑھ کے پھوک دو تین دفعہ جب آپ پھوک مارو گے تو حاضری ہونا شروع ہو جائے گی بچے کو جس کو بھی حاضری کے لئے بٹھایا ہوگا مدان اس کو سب سے پہلے روشن مدان وغیرہ نظر آئیں گے پھر معروف طریقے سے جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ السلام علیکم کہہ کے حال سال پوچھ کے اپنا سوال جاب ان موکلین سے شروع کریں ہر سوال کا درست جواب آپ کو انشاءاللہ ملے گا اس جو حاضری ہے آپ ہر طریقے سے اس کو کر سکتے ہیں مثلا آپ بچے کو پانی میں دیکھنے کے لئے بھی کہہ سکتے ہیں انڈے پر شیشے پر بچوں کی ہتھیلے اور ناخن پر بھی جو حاضریات کروا سکتے ہیں طریقہ وہی ہے انڈے پر گول دائرہ بلکل لگائیں ایک روپے جو انسہ ہوتا ہے نا بڑا ایک روپے جو پہلا روپے تھا اس کے بارے میں جیسے کہ آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا ہے انڈے کے برابر جو انسہ ہے وہ دائرہ لگائیں شیشے کے اوپر بھی اتنا ہی دائرہ لگائیں انڈے پر بچے کو پہن دیکھیں جو حاضریات موکلین کی جو سیاہی میں نے آپ کو بتائی ہے بالکل وہ تیار کر کے آپ نے پہلے ہی رکھی ہونی ہے ٹھیک ہے تو اس پر بھی دم کریں شیشے پر بھی دم کریں انڈے پر بھی کریں بچوں کی ہتھیلی پر گول دائرہ بنا کے اس کے پر بھی دم کریں تو وہ حاضریات جو ہے بچے کی ہتھیلی پر انڈے پر شیشے پر پانی پر ہر جگہ اس کو نظر آئے گی جنہوں نے حاضریات سیاہی نہیں بھی بنائی ہے تو وہ پانی پاس رکھ کے پاک صاف پانی ہو بالکل بھی گندہ پانی نہ ہو کھڑا ہوا پانی نہ ہو چلتا بیتا پانی ہو مسجد کا پانی لے لیں ٹھیک ہے تو ایک مٹی کے پیالے میں مٹی کے جو ہوتے ہیں تشت میں اس میں ڈال کے بھی آپ حاضریات پر سکتے ہیں ناخون پر حاضریاتی موکلین کی سیاہی لگا کر آپ حاضراتے موکلین کر سکتے ہیں ان سے جو بھی سوال آپ پوچھیں گے انشاءاللہ درستہ آپ کو جوال اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ پاکہ آپ کو کرنے کی توفیق اگر عمل پسند داتا ہے تو لائک ضرور کیا کریں اچھا اتنے سارے لائک ہوتے ہیں یعنی کہ پہلی جیسی ویڈیو اون کی جاتی ہے تو کم از کم پچیس تیس لائک فوراں آ جاتے ہیں لیکن پتہ نہیں کون ایسا ہوتا ہے صرف میری ویڈیو پر ویسے تو ڈیس لائک نہیں ہوتا اتنا لیکن کہیں کہیں ویڈیو کے ایک جو ہے نا جو بھائی ہے تو وہ ڈیس لائک کرتا ہے ٹھیک ہے آپ دیکھیں اگر کوئی گصہ ہے یا کوئی ناراضی ہے تو اس کو آپ نہ کیا کریں آپ کو نہیں پسند آتا ہے ہمارا چینل تو آپ بے شک جا سکتے ہیں ٹھیک ہے جو اللہ پاک کے اسم میں مبارک آپ لگا لیں تعریف لگا لیں ٹھیک ہے یہ بہت موت پر لفظ ہوتے ہیں آپ اس کو ظاہرہ اب جب اس کو ڈیس لائک کرتے ہو تو وہ کفر کی علامت ہو جاتی ہے کہ آپ نے اللہ کے جو کلام ہے آیات ہیں یا جیسے کلمہ پاک ہوتا ہے میرے جتنے بھی وظائف ہیں جتنی بھی چیزیں میں نے انشاءاللہ الحمدللہ مجھے اس بات پر کبھی افسوس نہیں ہوگا کہ میں نے اللہ کی ذات کے یعنی یا ہیو یا کیوں پہلا کلمہ اللہ کے میرے جتنے بھی عمل ہیں ماشاءاللہ قرآن پاک سے بتائے گی عمل ہے ٹھیک ہے کوئی ایسی جو ہے اگر تسخیرات جو بھی ہے تسخیرات میں بھی اگر کوئی میں نے آپ کو بتایا کہ کسی عربی کے اندر یعنی یہ عربی کے اندر کسی موکلین کا نام بھی لینا ہے تو وہ موکل نور کے ہیں ٹھیک ہے ہم سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے وہ موت بروں ٹھیک ہے جہاں تک میرا میری اپنی ذات کا ہے تو وہ مجھ سے بھی یا ہم سے بھی زیادہ موت بر ہے ٹھیک ہے جو ہر وقت اللہ کی ہم دو سنا میں لگے رہتے ہیں اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں اپنا بہت زیادہ اشان رکھے گا دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی